اس ٹیسٹ کے دوسرے دن آسٹریلیا کو کرنی ہوگی صدھی ہوئی بلے بازی پہلے دن آسٹریلیا نے بینہ وکٹ گمائے چودہ رن بنا لیے ہیں وارنر اور خواجہ کریز پر موجود ہیں ایشز کے پہلے دن انگلینڈ نے کی دھوہ دار بیٹنگ آٹھ وکٹ پر تین سو تیرانبے رن بنا کر پاری گھوشت کی انگلینڈ کے طرف سے جو روٹ نے ایک سو اٹھار رنوں کی نابات پاری کھیلی بیرسٹو نے اٹھتر گیندوں میں اٹھتر رنوں کی شاندار پاری کھیلی انگلینڈ کے سلامی بلے باز جیک کراؤلی نے ایک سٹھ رن بنائے بروک بتیس اور اولی پوپ نے ایک سٹھ رنوں کی پاری کھیلی جو روٹ اور بیرسٹو نے انگلینڈ کی پاری کو سبالا چھٹے وکٹ کے لیے ایک سو ایک سٹھ رنوں کی ساجداری کی جو روٹ نے پورا کیا اپنا تیسوہ ٹیسٹ شتک سرڈان بریڈبین کے انتیس ٹیسٹ شتک کا توڑا ویکارڈ آسٹریلیا کی طرف سے ناثن لیون نے سب سے زیادہ چار وکٹ لیے ہیزل وڈ نے دو وکٹ لیے بولینڈ اور گرین کو ایک ایک وکٹ ملا ناثن لیون کی گیند پر عجیب و غریب انداز میں بولڈ ہوئے بروک گیند پیڈ کے بعد شریر پر لگی اور پھر وکٹ پر جا لگی بانگلہ دیش نے ایک ماتر ٹسٹ میں افغانستان کو جیت کے لیے 662 رنوں کا لکش دیا ہے افغانستان کی ٹیم دوسری پاری میں دو وکٹ کھو کر 45 رن بنائے چکی بانگلہ دیش نے پہلی پاری میں 382 اور دوسری پاری میں چار وکٹ کھو کر 425 رن بنائے افغانستان نے پہلی پاری میں صرف 145 رن بنائے بانگلہ دیش کے نجم الحسن شنٹو نے ٹیسٹ میچ کی دونوں پاریوں میں شتک جڑا ایسا کارنامہ کرنے والے مومن الحق کے بعد بانگلدیش کے یہ دوسرے بلے باز ہیں ٹیم انڈیا کے کپتان روحید شرما ویسٹ انڈیز کے دورے سے ہو سکتے ہیں باہر روحید شرما کو مل سکتا ہے آ رہا ہوں ویسٹ انڈیز دورے پر دو ٹیسٹ پانچ ٹی ٹوئنٹی اور ٹیم ونڈے میچ کھیلے گی ٹیم انڈیا پاکستان کا ورلڈ کپ میں کھیلنے پر سسپنز پی سی بی چیف نجم سیٹھی بولے ٹیم بھارت جائے گی یا نہیں سرکار تیہ کرے گی کے ایل راہل میدان پر واپسی کے لیے تیاری کر رہے ہیں راہل نے سوشل میڈیا پر شیئر کی تصویر بھارت کی مہلہ کرکت ٹیم جولائی میں کرے گی بانگلدیش کا دورہ تین ونڈے اور تین ٹی ٹوئنٹی میچ کی ہوگی سیریز انگلینڈ کے بارہ سال کے ایک گیندباز نے ایک اور ملیے لگاتار چھے ویکٹ آلیور وائٹ نے ککھل کلب کے خلاف یہ ڈبل ہیٹ ٹرک کی انڈونیشیا اوپن کے سیمی فائنل میں پہنچی چراغ شٹی اور ساتھوک سائی راج کی جوڑی کدام بی شرکان تھار کے باہد ٹورنمنٹ سے باہر ہو گئے ہیں من سنگلز کے سیمی فائنل میں پہنچے اچ ایس پرونائے ایک طرفہ مقابلے میں جیت ترچ کی موسیقی